اتری بارڈر پر ہزباللہ نے راکٹ اور دون حملوں کا جو توفان اسرائیل کے لئے کھڑا کیا ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے البتہ اب یہ توفان دھیرے دھیرے اسرائیل کے بھی تری علاقوں کی طرف پر رہا ہے جس سے اسرائیل کے لئے ایک بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اب تک ہزباللہ نے اسرائیلی سینہ کی کئی سینے چوکیوں کو تبہ کر دیا یہاں تک کہ ایڈی ایف کی نئی سینے چوکیوں کو بنتے ہی اسرائیلی سینے چوکیوں کو بنتے ہو آئیورہ کے لئے اور اب اسی کڑی میں ہزباللہ نے مٹات بیرکس نہیں گیلیلی ڈیویزن کی آٹھ ہزار دو سووی انٹیلیجنس بٹالین کے ٹھکانے پر بہت بڑا حملہ کیا ہے ہزبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے یہاں پر راکیٹ پروپیلد ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے اس کے بعد رویسہ ستھ الالام سینے چوکی پر بھی ہزبولہ نے کئی راؤنڈ بولہ بارود برسایا ہے جس سے یہ سینے چوکی پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے اور اس حملے کے بعد اسرائیلی سینے کل مرد سائٹ پر اکٹھا ہو رہے تھے جن پر شام قریب چار بچ کر چالیس منٹ پر فرس سے حملہ کر دیا گیا اور اس کے چند منٹوں بعد ہزبولہ نے یرون سائٹ پر ایک ترپا جون حملہ کیا ہے جس سے آئی ڈی ایف کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے ساتھی جل الالام بیس کو ہزبولہ نے تہس نہس کر دیا ہے اور رامیہ ملٹری سائٹ پر بھی ایک سیدھا حملہ کیا ہے ہزبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے کفار شب میں ال سماکہ ملٹری سائٹ پر بھی ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے اس کے علاوہ شتولہ سیٹلمنٹ میں اسرائیلی سانیکوں کے ٹھکانے والی ایک بڑی بیلڈنگ پر تو راکٹ پروپیلڈ ہتھیار سے حملہ کیا گیا ہے ہزبولہ کے ان حملوں کو لے کر اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ لیبنان سے داگی گئی انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائلوں سے تین اسرائیلی گھائل ہوئے ہیں جس میں ایک ناغرک بھی شامل ہے آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ ایک اگز دو ہزار چوبیس کو ہزبولہ نے لیبنان سے اتری بورڈر پر قریب تیس راکٹ بھی داگے ہیں اس میں ایک دس راکٹوں کا جتھا بھی تھا جو مزگاو ام علاقے میں آ کر گرہ تھا اس کے علاوہ انیہ بیس راکٹ متات میں جا کر گرے تھے آئی ڈی ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دوران اس نے جوابی حملے میں ہزبولہ کے عیتہ عش شہاب اور بنت جبیل میں کئی لانچروں کو تباہ کر دیا ہے اس کے علاوہ بیٹ لیف تیابہ میں ہزبولہ کے ٹھکانے والی ایک بیلڈنگ کو بھی اڑا دیا گیا ہے اور آئی ڈی ایف کے ان حملوں میں ہزبولہ کے حسین موسابی لڑاکے کی بھی موت ہو گئی ہے وہی دوسری طرف اسرائیل کے رکشہ منتری یوو گیلنٹ نے مجدل شمس علاقے میں اس اسکول کا دورہ کیا جس کے بلے گراؤنڈ میں ہزبولہ کے ایک راکٹ حملے میں قریبارہ بچوں کی موت ہو گئی تھی اس دوران گیلنٹ نے کہا کہ ہزبولہ کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانی ہوگی ان سب کے بیچ ہزبولہ کے ان حملوں کا ایک بہت بڑا اثر بھی ہوا ہے دراصل 8200 یونٹ کے پرموک بریگیڈیا جنرل یو سی سرائل نے استفادے دیا ہے ان کے استفعے کی جانکاری اسرائیلی نیوز ایجنسی والا نے دی آپ کو بتا دے کہ آئی ڈی ایف کی 8200 وی یونٹ سیگنل انٹیلیجنس، کوٹ ڈکرپشن، کاؤنٹر انٹیلیجنس، سائبر وارفر، ملٹری انٹیلیجنس اور سرولانس میں بہت بڑی بھومی کا ادا کرتی ہے یہ ونگ سنگ تراشت کی سرکشہ ایجنسی کے اس طرح کا کام کرتی ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایجنسی اسرائیل کی سب سے بڑی انٹیلیجنس چھٹانے والی سنس تھا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی ماہر ہے حالانکہ اس کے مکھیا سائرائل پر کئی آروپ لگے تھے وہ یہ تھے کہ 7 اکٹوبر کو 2023 سے پہلے ہماس کی اس طرح کی پلاننگ اور حملوں کو لے کر وہ کسی بھی طرح کی کوئی انٹیلیجنس نہیں جھڑا پائے تھے اُلٹا گلتی سے انہوں نے اپنی پہچان جنتا کے ویچ میں ظاہر کر دی تھی چونکہ یونٹ 8200 رنے ٹاپ کمانڈروں کی پہچان کو گپت رکھا جاتا ہے موسیقی